بولٹن کا بقائدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے ہاتھوں شکست شائکی نے کرکٹ مایوس نظر آئے پاکستان کرکٹ ٹیم سے شکوں کے امبار لگا دی ہیں جبکہ مزید اس حوالے سے اگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے تلہا اشرف جی تلہا بتائیے گا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو کہ پانچ میچز کی سیریز جاری تھی چوتھا میچ تھا جو کہ پانچ رنز سے جو کہ پاکستان آر چکا ہے نیوزیلینڈ پانچ سکور سے جیت چکا ہے میرے ساتھ یہاں پر لوگ موجود ہیں جو کہ ابھی میچ دیکھ کر رہے ہیں ان سے بھی 32 غلط ہیں پر بتائیے گا کیا کہیں گے کہ پاکستان ہار گیا ہے میچ اس حوالے سے کیا کریں اسلام علیکم اچھا یہ تو بیسیکل یہ تو ایک گیم کا حصہ ہے ہارنا جتنا لیکن بہت مایوس ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک دی گریٹ کی ٹیم سے ہارا ہے اگر ان کی پوری ٹیم آ جاتی تو پھر انشائید کیا کوئی حشر ہو تھا یہ تو ابھی ان کی بہت لوگل تھی ٹیم ہے ہر لڑکا کوئی دس دس میچ بھی نہیں کہلا اور یہ ان سے غار گئی بلکل شہریوں جانب سے شکوہ بھی کیا جارہا ہے آپ نے کرکٹ کی شرٹ پہنی ہے سبز گرین شرٹ پہنی ہے کس کو سپورٹ کر رہے تھے کیا کہیں پاکستان کو سپورٹ کرنے آئے تھے تو انشاءاللہ وہ فورز لکھے میچ جیت جائیں گے بلکل شہریوں کی جانب سے شکوے کیا جارہا ہے آپ بتاو کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ پلاننگ اچھی نہیں تھی ایک اچھا پلان لے کے نہیں گئے اور پلان جو لے کے گئے وہ بھی ایکسی کیوٹ نہیں ہوا اگر تو وہ ایکسی کیوٹ کر پاتے تو انشاءاللہ آج ریزلز کو چھوڑ ہوتے اور پاکستان کی حق میں ہوتے ہیں بلکل شہریوں کی جانب سے مختلف باتیں کی جارہا ہے آپ بتاو کیا کہیں گے کیسا میچ تھا اوبرال کیسی ٹیم جیتی ٹیم اچھی تھی لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوزار اکیس کے درہ پاکستان کی حالت ابھی بھی وہی ہے کہ بابر آزم کھیلے گا تو ٹیم جیتے گی آج کے میچ میں بابر آزم کچھ اچھا سکور نہیں کر سکے تو ٹیم ہار گئی تو ہمیں اس کلچر سے باہر آنا چاہیے اپنی ٹیم کو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں بنانا چاہیے بلکل شہریوں کی جانب سے شاہری نے کرکٹ کی جانب سے بہت پر امیدی کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان آج کا میچ جیتے گا مگر آبت قسمتی سے پاکستان میچ ہارنے کے بعد جو شہری ہیں ان کے جانب سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے ٹی ٹھیک ہے تلہا بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں آور بلنگ سکینڈل میں بڑی پیش رفت ایف آئیے نے دس کروڑ یونٹ کے خود بود پکڑ لی سرکاری اداروں کو بھی آور بلنگ کا انکشاف ہوا سپریڈنٹ انجینئرز انکواری میں مطمئن نہ کر سکے لیسکو کے بڑے افسران کی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں جبکہ وزیر داخلہ محسن نقفی نے آور بلنگ پر زیرو ٹولرینس پولیسی اپنائی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقفی کی آور بلنگ پر زیرو ٹولرینس پولیسی آور بلنگ دنے والوں کے خلاف ٹریکڈم جاری ہے آور بلنگ کینگل میں بڑی پیش شفت ہوئی ہے ایف آئیے میں لیسکو کے مزید دس کروڑ یونٹ کی خردبود پکڑ لی ایف آئیے کے مطابق لیسکو نے ایک سال میں بانوے کروڑ یونٹ عوام پر آور بلنگ کے ذریعے ڈالے لیسکو کے جانب سے سرکاری اداروں کو بھی آور بلنگ کا انکشاف ہوا ہے بیاسی کروڑ یونٹ آور بلنگ کی دستاویزات ایف آئیے نے کب زمین لی تھی ایف آئیے کے مطابق چھانبین کے دوران مزید دس کروڑ یونٹ آور بلنگ کے ثبوت ملے ہیں آئندہ چند روز میں لیسکو کے مزید بڑے افسران کے گرفتاریاں بھی متوقع ہیں ایف آئیے کے جانب سے سپریڈنٹ انجینئر کو طلب کیا گیا ایف آئیے کے مطابق سپریڈنٹ انجینئر سوالات کے تھوز جوابات نہیں دے پائے آئندہ آور بلنگ کا ذمہ دار ہوں گا دوبارہ غلطی کروں تو سخت محکمانہ کاروائی کی جائے لیسکو افسران حلف نامے جمع کروانے لگے حلف نامے میں آئندہ آور بلنگ نہ کرنے کا وعدہ آور بلنگ پر سخت پولیسی ہونے پر لیسکو افسران سے حلف نامے لینے کا فیصلہ کیا گیا لیسکو افسران کی جانب سے کمپنی میں جمع کرائی جانے والے حلف ناموں میں کہا گیا آئندہ آور بلنگ کرنے کی صورت میں وہ خود ذمہ دار ہوں گے اور بلنگ کرنے کی صورت میں سخت محکمانہ کاروائی کی جائے گی لیسکو میں گریٹ سترہ اٹھارہ اور انیس کے افسران اور بلنگ نہ کرنے پر مبنی حرف نامے جمع کرائیں گے ایف آئیے نے چند روز قبل اور بلنگ پر مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیسکو چیف شاہد حیدر ڈائریکٹر کسٹمر سرویسز سرور مغل کو فیصلے بارے آگاہ کیا گیا آور بلنگ پر سخت پالیسی ہونے پر لیسکو افسران سے حرف نامے لینے کا فیصلہ کیا گیا آور بلنگ اور بجری چوری کی ذمہ دار فیلڈ فارمیشن کو قرار دیا گیا شہریوں کو جان کے لالے پڑ گئے مارکٹ میں جان بچانے والی عدویات کی شدید قلت دماغ شوگر بلڈ پریشر سمیں دیگر بیماریوں کی درجنوں عدویات مارکٹ سے غائب فلیجل، کیٹوسٹرل، ایٹارکس، ڈگرال، ہیپرین اور کیوبران ٹیبلٹ بھی ناپیت ہے آنکھوں کے ڈراپس اور سانس کے سپے بھی نہیں مل رہے درگ ریگولیٹری آثورٹی عدویات کی قلت دور کرنے میں ناکام ہو گئے درجنوں عدویات کی مارکٹ میں شدید قلت سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا عدویات کی تلاش میں مریض دربدر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہیں مختلف تشکیسی ٹیسٹوں کے لیے کنٹراسٹ انجیکشن بھی مارکٹ سے غائب ہیں ٹیبلٹ، زیٹرال، نیو ڈیپا اور گلوکو فیج ایک گرام ٹیبلٹ بھی ناپید ہے بلڈ پریشر کی دواء ایکسٹور بھی مریضوں کو میسر نہیں آنکھوں کے مختلف قطرے، اصور مرہم، پولی فیکس بھی مارکٹ سے غائب ہیں ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی عدویات کی شدید قلت دور کرنے میں تاحال ناکام ہے سابق نگران حکومت کا بڑا منصوبہ کھڈے لائن بزنس فسیلیٹیشن سینٹرز بدترین انتظامی بدنظمی کا شکار ہے سرمایہ کار ایک ہی چھتلے اکیس این او سیس کی بڑی سہولت سے وحروم کیس دوبارہ ایک خدمت مرکز میں اپلائی کروایا جانے لگا سنتکار ون وینڈو کی فسیلیٹی لیتے لیتے دوہری اپلیکیشن اور پروسیجر کا شکار ہو گئے بزنس فسیلیٹیشن سینٹرز بدترین انتظامیوں بدنظمی کا شکار ہو گیا بزنس فسیلیٹیشن سینٹر میں اپلائی کر کے کیس دوبارہ ایک خدمت مرکز میں اپلائی کروایا جانے لگا سنتکار ون وینڈو کی فسیلیٹی لیتے لیتے دوہری اپلیکیشن اور پروسیجر کا شکار ہو گئے سیکٹری انڈسٹریز کی نشاندہی پر سیکٹری بلدیات نے نوٹس لیا سیکٹری بلدیات نے بزنس فسیلیٹیشن سینٹر کو اس کے مقصد کے مطابق استعمال کرنے کا حکم دے دیا سیکٹری بلدیات کا کہنا ہے کہ شہریوں اور سرمایہ کاروں کو کسی صورت دوہری اپلیکیشن کے چکر میں نہ ڈالا جائے حکومت کے لیے چھے سو تیس تنہی بسوں کے خریداری مشکل ہو گئی پینڈی اور محکمہ خزانہ نے اترازات اٹھا دیئے روامالی سال میں انچاس ارب کا فنڈ دینا مشکل ہو گیا جبکہ چیف سیکٹری آفیس نے بھی اترازات سے اتفاہ کر لیا فیزیبیلیٹی اور بسوں کی کیٹیگری پر جوابات دینے کی ہدایات جاری کی پنجاب بھر میں نئی بسوں کی خریداری پر اترازات سامنے آئے ہیں جبکہ روامالی سال کے بجٹ میں انچاس ارب روپے کا فنڈ دینا مشکل ہو گیا ٹرانسپورٹ حکام کو روامالی سال میں سکیم کے لیے فنڈ کے اجرا میں بھی مشکل ہے منصوبے کی فیزیبیلیٹی اور بسوں کی کیٹیگری پر موثر جوابات دینے کی ہدایات کی ہیں چیف سیکٹری آفیس نے خزانے اور پی این ڈی کے اترازات پر اتفاق کیا گیا ہے اترازات دور کرنے کے لیے وزیراعلا پنجاب مریم نواز حتمی فیصلہ کریں گی وزیراعلا کے حلقے کو پیرس بنانے کی تیاریاں این اے ایک سو انیس کے لیے ڈیٹھ ارب کا ترکیاتی فنڈ منظور گلیوں کی پختگی سے بیش کی سکیموں پر فنڈ خرچ ہوں گے بلدیات، واسا اور ایم سیل کی سکیموں کی تکمیل کی جائے گی سیرے علا پنجاب مریم نواز کے حلقہ این اے ایک سو انیس کے لیے فنڈ منظور کیے گئے ہیں حلقے میں بلدیات، واسا اور ایم سیل کی سکیموں کی تکمیل کی جائے گی این اے ایک سو انیس کی یونین کاؤنسل ایک سو پچیس ایک سو چھاسٹھ ایک سو اکیس ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس میں تعمیراتی کام ہوگا یونین کاؤنسل ایک سو ترے سٹھ ایک سو اکسٹھ ایک سو باسٹھ میں بھی تعمیراتی کام مکمل کیے جائیں گے وزیراعہ پنجاب نے اپنے حلقے میں عوامی سکیموں کی جلد از جلد تکمیل کی ہدایات دی ہیں محکمہ خزانہ نے سکولوں میں مفت کتابیں فراہم کرنے کے لیے تین ارب روپے جاری کر دیئے بلدیہ لاہور نے سیوریج اور وارٹر سکیموں کے لیے اکیس ارب روپے طلب کر لیئے وزیراعظم لیپ ٹوپ سکیم کے لیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو لیپ ٹوپ خریدنے کی اجازت مل گئی پروسس اگلے ہفتے شروع ہوگا محکمہ خزانہ پنجاب نے مفت کتابیں فراہم کرنے کے لیے تین ارب روپے بجٹ دے دیا محکمہ سکولز ایڈوکیشن سکولوں میں بچوں کی مفت کتابیں فراہم کرے گا محکمہ خزانہ نے اتالیس ازلا کے سکولوں کو اپریشنل اخراجات قیمت میں چھ ارب روپے دے دیئے اپریشنل اخراجات انقفاؤں کے علاوہ ہوں گی محکمہ خزانہ نے محکمہ سکولز ایڈوکیشن کو بجٹ آن لائن کر دیا ہے لاہور کی سیویج اور وارٹر سکیموں کا معاملہ محکمہ خزانہ نے کابینہ کو اصلاح کر دیا بلدیہ لاہور کی جانب سے شہر کی سیویج اور وارٹر سپلائی کیموں کو ٹھی کرنے کے لیے بجٹ مانگا گیا ہے محکمہ خزانہ نے زلہ کونسل قصور کو دس کروڑ روپے جاری کر دیئے زلہ کونسل قصور ترکیاتی کاموں کے لیے بجٹ مانگا تھا وزیراعظم لائپٹوپ سکیم کے تحت ایجیسی ایک لاکھ لائپٹوپ خریدے گا منصوبے پر ڈیٹھ سے دو ارب روپے خرچ ہوں گے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو سکیم کے اجراء کے لیے حکومتی منظوری کا انتظار تھا زرائے کا مطابق بجٹ کے باعث سکیم میں تاخیر ہوئی لاہور کی اوپن مارکٹ میں مہنگائی کا راج برقرار ہے مٹن بیف دیری پروڈکٹس کے اضافی قیمتوں پر فروخت کا عمل جاری ہے سفید پوش تپکے کے لیے پروٹین کا سستہ سورس چکن بھی اب سستہ نہیں رہا شہر کی اوپن مارکٹ میں بروائلر سافی مڑگی بھی 700 روپے تک فروخت ہونے لگی ہے مٹن بھی سرکاری نرخ نامے کے مطابق دستیاب نہیں مٹن سرکاری قیمت 1600 کی بجائے 2400 روپے فی کلو گرام فروخت ہو رہا ہے اور مٹن لیک ستائیس سو روپے فی کلو گرام تک فروخت کی جاری ہے اسی طرح پیف کیمہ ہزار روپے کٹے اور بچھرے کا گوشت ہزار سے بارہ سو روپے فی کلو گرام ہے دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر دستیابی کو بھی یقینی نہیں بنایا جا سکا فیسل ٹاؤن جناحہ سپتال روڈ کی سٹریٹ لائٹس گئر فال ہیں سٹریٹ لائٹس کے بندش سے راکیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اندھیرے کے باعث حادثات اور وارداتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے افشان رزوان سے جی افشان بتائیے گا لہور شہر کی بیشتر شرائعیں ایسی ہیں جو کہ رات کے وقت تاریخی میں ڈوب جاتی ہیں کیونکہ وہاں کی جو روڈ لائٹس ہم ورسد دراج سے خراب ہیں اس وقت میں موجود ہوں بریان سٹاپ پہ جائے فیسل ٹاؤن سے جو ہے فیسل روڈ سے جو ہے یہ برکت مار کی طرف یہ روڈ زیادہ ہے اور یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا روڈ ہے یہاں پہ بہت گہمہ گہمی رہتی ہے اس کے باوجود یہاں پہ جو روڈ لائٹس ہم ورسد دراج سے خراب ہیں جس کے وجہ سے اکثر اوقات شہریوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں سے ہم نے بات کی ان کا کہنا تھا کہ روڈ خراب ہونے کی وجہ سے جو سرک کا سنسان حصہ ہوتا ادھر سے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مہاں پہ چوڑی دکیتی اور دوسرے ایسے واقعات کے حادثات کا ہونے کا خدشہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور بہت زیادہ ڈل لگتا ہے رات کے اوقات میں یہاں سے گزرتے ہوئے کیونکہ سٹریٹ لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے بہت سارے حادثات بھی نماؤں ہو سکتے ہیں یہاں پہ اس روڈ پہ وجہ سے بہت سی ایسی شہرائیں الہال کی جہاں پہ سٹریٹ لائٹس ادھر سے خراب ہیں انتظامیہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی کاروائی کوئی اپیل کرتی بھی نہیں دکھائی دیتی ہے شہریوں کا بھی انتظامیہ سے مطالبہ کردے ہوئے کہنا تھا کہ وہ ان سٹریٹ لائٹس کو صحیح کرے بیشہ کسے سولر سسٹم پہ چلایا جائے لیکن انہیں فال کیا جائے کیونکہ یہاں سے روز آنا کی منیاد پہ انہوں نے گزرنا ہوتا ہے کسی بھی حادثے کا وہ شکار ہو سکتے ہیں جانی حادثے کا بھی مالی حادثے کا بھی وہ نقصان ہو سکتے ہیں تو ان کا انتظامیہ سے ہی کہنا تھا کہ ان روڈ لائٹس کو جو ہے صحیح کیا جائے جی ٹھیک ہے افشاں بہت شکریہ آپ کا مزدور کسان پارٹی اور پنجاب رکشای یونین نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا دیہاری دار مزدور طبقے کی کثیر تعداد مظاہرے میں شریک ہوئی ٹیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کے بے کابو جن نے دیہاری دار مزدور طبقے کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے انہی مشکلات سے دو چار رکشای ڈرائیورز اور یومیا اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں نے کامریٹ عرفان علی کی کہ عادت میں کوٹ ارائیا رائیون روڈ پر مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا پاکستان مزدور کسان پارٹی اور پنجاب رکشای یونین کے اہدے دار بھی شریک ہوئے مظاہرین نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف نارے بازی کی احتجاجی مظاہرے میں شریک دیہاری دار مزدور طبقے نے مہنگائی کے خلاف دہائیاں دی کہا مزدور کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا ہے موجودہ حالات میں دیہاری دار اہل خانہ سمیت فاکے کاٹ رہا ہے ہم غریب لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں ایک دو چکر لگتے ہیں تو آدم پٹروجل آ لیتے ہیں بعد میں شاہب کا اپنے گھر کو جاتے ہیں مزاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت مہنگائی کے باعث عام آدمی کو درپیش مشکلات کا نوٹس لے مزدور طبقہ مہنگائی کے بے کابو جن کے آگے بے بس ہو چکا ہے اور حکومت سے فوری ریلیف کا منتظر ہے کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ رمیل علیہ آس سیٹی فارٹی دو سوسائٹیوں میں موجود موٹر ٹیکس یفارٹس کے خلاف ایکشن کا فیصلہ ٹوکن ٹیکس وصولی کے لیے بڑی سوسائٹیوں کے داخلے اور خارجی راستوں پر ناک کے لگائے جائیں گے کریکٹر موٹرز لاہور چودری آصف نے سولہ بڑی سوسائٹی کے انتظامیہ کو ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ گاڑیوں کی بڑی تعداد سوسائٹی میں موجود ہونے کی نشاندہ ہی کر کے ٹیکس ادا کرنے کا مراسلہ بھیجوا دیا رمضان میں سرک سٹیکر لگا کر اگاہی مہمد کے دوران بڑے ڈیفالٹرز سوسائٹیوں میں موجود ہونے کا ریکارڈ مرتب کیا گیا ہے مرالے میں کہا گیا ہے کہ سوسائٹی انتظامیہ نون ریجسٹرڈ اور ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز گاڑی مالکان کو ادائیگی کے لیے اگاہ کرے ٹیکس کی بروقت ادائیگی سے دورانے چیکنگ گاڑی چالانو بندش سے بچا جا سکے گا سرویسیز ہسپتال میں مبینہ طور پر ایک اور نوملو تبدیل شہری کامران نے عملے پر الزام آئیت کر دیا انتظامیہ نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی پرنسپل کے مطابق تحقیقات کی جا رہی ہیں ڈی این اے کے لیے فینزک ایجنسی کو خط لکھ دیا گیا ہے سرویسیز ہسپتال میں مبینہ طور پر نوملو تبدیل کرنے پر والد کی پولیس اور انتظامیہ کو درخواست پر تحقیقات کا آغاز ہو گیا شہری کامران کے مطابق ٹیکس اپریٹ کو اہلیہ کو زجکی کے باعث سرویسیز ہسپتال لائے گیا جہاں اپریشن کے ایک روز بعد اس کے بیٹے کو بیٹے میں تبدیل کر دیا گیا کامران نے درخواست میں کہا کہ دوران حمل متعدد بار الٹرسونٹ ٹیسٹ میں بتایا گیا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا لیکن ہسپتال عملے نے بچہ تبدیل کر دیا کامران کا کہنا ہے کہ سرویسیز ہسپتال کی فائل پر بھی اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش درج کی گئی متاثرہ شخص کی درخواست پر پرنسپل سرویسیز ہسپتال پروفیسر زہرہ خانم نے تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا انگر دی ہے شہر کی عدالتوں میں دنبر ہونے والی کیسز کی سماتوں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شہر پاو پول پر تقریر اور جلاو گہراو اور گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات کا ٹرائل انصداد دہشرگردی عدالت نصابق گورنر عمر صرفراز چیما ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود الرشید اور اجاز چودی سمیت دیگر کے خلاف ٹرائل کی کاروائی آٹھ مئی تک ملتوی کر دی اور آہندہ سمات پر دونوں مقدمات میں ملزمان کو فرد جرم آئید کرنے کے لیے طلب کر لیا نو مئی کو مسلم لیگ نون کا آفیس گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے اور شہر پاو پول پر جلاو گہراو کا مقدمہ انصداد دہشرگردی دالت نصابق گورنر عمر صرفراز سیما کی تین مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات انتیس اپریل تک ملتوی کر دی اور آہندہ سمات پر فریکین سے زمانتوں پر دلائل طلب کر لیے نو مئی جلاو گہراو کے مقدمات پی ٹی آئی رہنما آزم خان سواتی عبوری زمانت کے لیے انصداد دہشرگردی عدالت پہنچے عدالت نے جناہ ہاؤس حملہ کے سمیت چھ مقدمات میں آزم خان سواتی کی اکیس مئی تک عبوری زمانت منظور کر لی لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے حماد اذر کے خلاف نامعلوم مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کے متعلق سمات آئی جی پنجاب پولیس اور ڈی جی انٹی کرپشن کی جانب سے مقدمات کی تفصیل بارے رپورٹ پیش کی گئی عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو ایف آئی اے کی رپورٹ جمع کروانے کے لیے محلت دے دی کرپشن کیس میں زمانت منظور ہونے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے چونکہ نام ایسیل میں شامل کرنے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی مکعی کے بیج اور مکعی کا سپری ناکس کوالٹی کا دینے اور بعد میں بعد سننے سے انکار کرنے پر زلفکار سپری سینٹر راوی روڈ کی خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر ساری فدالت نے دکاندار کو نوٹس جاری کر دیا وزیراعلا مریم نواز سے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور شبائی وزراء کی ملاقات ہوئی ہے عوام بالخصوص کاشتکاروں کو ریلیف دینے کے لئے اقتامات پر تبارلا خیال کیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے سپیکر ملک محمد احمد خان نے ملاقات کی اس موقع پر صوبائی وزراء بلال یاسین خواجہ سلمان رفیق سید عاشق حسین کرمانی اور مجتبہ شجاور احمان بھی موجود تھے وزیراعلا مریم نواز نے کہا کہ کاشتکاروں کی فلاح سب سے زیادہ عزیز ہے سپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ مریم نواز توقعات سے بڑھ کر کام کر رہی ہیں سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا وزیراعلا پنجاب کا تاریخی کسان پیکیج پیداوار بڑھانے میں گیم چینجر ثابت ہوگا پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ارکان نے حکومتی گندم پولیسی پر تحفظات کا اظہار کر دیا ایوان نے چھ اکر تک گندم خریدنے کے حکومتی اعلان کو مسترد کر دیا سپیکر نے مجتبہ شدہ ورحمان اور بلال یاسین پر مجتمل گندم خریداری ایشو پر کمیٹی قائم کر دی پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا گندم خریداری کے معاملے پر وزیر خوراق بلال یاسین ایوان کو مطمئن نہ کر سکے حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کسانوں کے معاملے پر یک زبان ہو گئے حکومت اور اپوزیشن ارکان کا کہنا تھا کہ چھے اکڑ تک حکومت نے گندم خریدنی ہے باقی کسانوں کا کون پرسانحال ہوگا گندم کیوں انپورٹ کی گئی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے بلال یاسین کا کہنا تھا کہ کسان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کسان اے پر ڈیڑھ لاکھ ترخواستیں موصول ہوئیں ان کسانوں سے گندم خریدی جائے گی حافظ فرد عباس کا کہنا تھا کہ حکومت اعلان کر رہی ہے کہ وہ صرف ساڑھے تیرہ لاکھ میں ٹرکٹن گندم خریدے گی رانا شہباز کا کہنا تھا کہ حکومت کسانوں کے معاملے پر سنجیدہ نہیں سپیکر ملک محمد احمد خان نے بحث کے اختتام پر کہا کہ ہاؤس نے چھ اکڑ تک گندم خریدنے کی پولیسی کو مسترد کیا ہے گندمی پورٹ کیسے اور کیوں ہوئی اس کی تحقیقات کی رائے سامنے آئی سپیکر نے مجھ پشت جاؤ رحمان اور بلال یاسین سمیت تین ارکان پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس جمعہ کے صبح نو بجے تک ملتبی کر دیا گیا کیمرمین خالد ملک کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹ ٹو لاہور پنجاب اسمبلی جار سپیکر ملک محمد احمد خان نے بانی چیرمن پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر سخت تنقید کی نو منتخب رکر موسیٰ الہی نے کہا تحریک انصاف فسادی جماعت اور اس کا کام ہی انتشار پھلانا ہے جار سملی ملک محمد احمد خان نے بانی چیرمن پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر سخت تنقید کی انہوں نے کہا اڈیالا جیل کی کئی لوگ باتیں کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا وجود ہی عدم استحکام کا باعث ہے عدم استحکام ایک دن میں نہیں ہوتا عدم استحکام پھلانے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی جاتی ہے سیاست کے خلاف ریاست کے خلاف عدالت کے خلاف معیشت کے خلاف سی پیک کو پیشے پھینکنا پڑتا ہے تر تالیس ارب دولر کی فورن انویسمنٹ روکنی پڑتا ہے نو منتخب روکن موسیٰ الہی نے پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف فسادی جماعت ہے جس کا بانی اڈیالا جیل میں ہے اس کا کام ہی انتشار پھیلانا ہے چودری شافح حسین نے کہا گندم پہلے بھی سرپلس پڑی ہوئی ہے اس سال بھی گندم کی فصل اچھی ہوئی تجویز دی ہے کہ گندم کی امپورٹ پر پابندی لگائی جائے اپوزیشن رہنما نے گندم کی خریداری کے حوالے سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں نو منتخب عراقین اسمبلی نے بھی شرکت کی ساتھی رپورٹر حسن علی اور کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ عثمان خادم کمبو سٹی فورٹی ٹو لاہور پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات سامنے آگئے پی ٹی آئی قیادت دھڑوں میں تقسیم ہو گئی پارٹی کی فیصلہ سازی اور بیانیہ سازی کون کر رہا ہے پی ٹی آئی میمبر پنجاب اسمبلی خود دزبزب کا شکار ہیں بھی کنفیوجن کا شکار ہیں فیصلے چیئرمند تحریک انصاف بیریسٹر گوھر یا ایڈوکیٹ حامد خان یا پھر تحریک انصاف کے اتحادی حامد رضا کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ارکانیہ سبائی اسمبلی بھی جواب دینے سے کاثر نظر آتے ہیں رکنے اسمبلی اویس ورک کہتے ہیں کہ پارٹیوں میں اختلاف رائے چلتا رہتا ہے لیکن فیصلے کون کر رہا ہے یہ بتانے سے وہ بھی کاثر ہیں تحریک انصاف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رکنیت بھی جماعت میں فوٹ کا سبب بننے لگی سینئر قائدین اپنے منپسند افراد کے لیے لابنگ کرنے لگے جبکہ ارکان پنجاب اسمبلی اس حوالے سے کوئی جواب نہ دے سکے ہر پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے اختلاف ایک علیہ دا چیز ہے اور اختلاف رائے ایک علیہ دا چیز ہے زمنی انتخابات میں الیکشن کمپین کا ٹاسپ ممبر نیشنل اسمبلی شیر افضل مروت کے سپرد کیا گیا لیکن پارٹی ان سے اظہار لا تعلقی بھی کر چکی ہے شیر افضل مروت کس کے کہنے پر انتخابی کمپین چلا رہے تھے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں جو سینئر لیڈر لیکن گزارش ہے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنی پرسنل کپیسٹی میں دیا پارٹی نے اسے لا تعلقی ظاہر کر دی لیکن پولٹیکل کمپین میں جو ایک آدمی ہے جس کی اگر پبلک پول ہے اس کو بھیجنا الیدہ چیز ہے اس کا ایک پرسنل کمنٹ الیدہ چیز ہے جمعہ کے روز تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے احتجاج ایک مقام پر ہوگا یا الگ الگ مقامات پر اختلافات کی وجہ سے تاحال یہ بھی تیہ نہیں ہو سکا کیمرمین جعفر بھٹی کے ہمراہ عثمان خادم کمپو سٹی فورٹی ٹو لاہور ینگ ڈاکٹرز کا پی ایم ڈی سی کے صدر کو فوری اہتے سے ہٹانے کا مطالبہ کہتے ہیں گزرات میں ریویمپنگ کے دوران تین افراد جہاں بھاک ہوئے اس پر کیا ایکشن ہوا کل کسی اور ہسپتال کے بلڈنگ گر گئی تو ذمہ داری کس کی ہوگی ینگ ڈاکٹرز اور فورن میڈیکل گریجوئیٹ پی ایم ڈی سی کی پالیسیوں کے خلاب پھٹ پڑے وائی ڈی اور فورن میڈیکل گریجوئیٹ کے نمائندوں کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ستر فیصد پاسنگ ماس کو رکھنا سمجھ سے بلاتر ہے پوری دنیا میں پچاس فیصد پاسنگ ماس رکھتے ہیں ایکزیم لینے سے پہلے انہوں نے ریجسٹریشن لینے سے پہلے انہوں نے امیے کہا کہ ایکزیم اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سیونٹی پرسنٹ پر ایکزیم لیں گے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جن بچوں کے چھے اگز کے ایکزیم میں فیفٹی پرسنٹ سے اوپر مارکس ہیں ان تمام کو پاس کونسیڈر کیا جائے اور ریزالٹ ری اناؤنس کیا جائے وائی ڈی کے پیٹرن چیف آتم مجید چودری کا کہنا تھا کہ پی ایم ڈی سی میں نلائک لوگ مسلط کر دیئیں گے ہیں بیوروکریٹنگ مینڈ سیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا یہ اسے یہ ناحل ہیں کہ ان کو کسی عام بندے کے درد کا احساس نہیں ہے یہ ان کے بچے نہیں ہیں یہ میڈر کراس لوگوں کے بچے ہیں جو کہ اب کسی نے اپنا مکان بیچا کسی نے اپنا پلاٹ بیچا کسی نے اپنے ساری زندگی کی سیوی لگا کے جو بچے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں وہ در بدر یہاں سڑکوں پہ یہاں ڈیفرنٹ ہسپیٹرز میں دکے کھا رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز پنجاب کے صدر ڈاکٹر شریف نیازی نے کہا پی ایم ڈی سی کے غیر کلونک دماد کو نہیں مانیں گے کسی بھی وائز چانسٹر کو توسیح دی گئی تو اس کی تائناتی کو چیلنج کریں گے سار سال ہے نا یہ ایج لیمٹ اس لیے لگائی گئی ہے کہ اس کے بعد یہ بابے سائیکو ہو جاتے ہیں لیکن یہ بابے جو ہیں پینسر سال کے بعد بھی ایکسٹینشن لے کے آ رہے ہیں یہ سیٹوں سے چمٹے ہوئے ہیں ہم ڈاکٹرز ان کا بائی کارٹ کرتے ہیں آئندہ کوئی بھی وی سی تیسری ایکسٹینشن پہ دوسری ایکسٹینشن پہ لائے گیا وائی ڈی اے پنجاب اس کو وال آف شیم کرے گی ایسے کوئی بھی پروفیسرز میں موجود نہیں ہے ینگ ڈاکٹرز سوسییشن کا کہنا تھا کہ پہلی کوشش مذاکرات ہوتے ہیں مگر مجبور کیا گیا تو پھر احتجاج پر جانا پڑتا ہے کیمرمن ابو بگر شان کے ساتھ عظمت اوان سیری فاری ٹو سبح وزیر زرات عاشق حسین کرمانے کی زیر صدارت اجراس لائیف سٹouک فارمرز کے لیے کسان کارڈ اور کسان کارڈ ایپ کا جائزہ لیا گیا لائیف سٹouک اینڈ ڈیری ڈیولیپنٹ ڈپارٹپنٹ میں منخت اجراس میں سیکرٹری لائیف سٹouک اینڈ ڈیری ڈیولیپنٹ پنجاب محسود انور اور افسران شرکت کی سیکرٹی لائف سٹوک اینڈ ڈیری ڈیویلیمنٹ پنجاب نے کسان کارڈ اور کسان کارڈ ایپ پر تفصیلی بریفنگ دی کسان کارڈ ایپ کے مقاصد اہم نکات پر روشن ڈالی مسعود انور نے بتایا کہ ایپ کے سریعے سوشل میڈیا چینلز پر لائف سٹوک فارمرز شکایات درش کروا سکتے ہیں سبائی وزیر سنتو تجارہ چودری شافہ حسین سے چینی کونسل جنرل زاو شیرین کے ملکہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن، زراد سلر اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا سبائی وزیر چودری شافہ حسین اور چینی کونسل جنرل زاو شیرین نے پنجاب تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور چینی حکومت کے درمیان تعاون کے نئے معاہدے پر بھی بات چطی کی چینی کونسل جنرل زاو شیرین نے چودری شافہ حسین کی وزارت سنتو تجارت کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی چودری شافہ حسین نے کہا کہ متدد چینی کمپنیز نے پنجاب پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے مزید سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے ڈی آئی جی اوپریشنز محمد فیصل کامران کا اقبال ٹاؤن اور مسلم ٹاؤن تھانوں کا دورہ فرنٹ ڈیسک ایس ایچو روم حوالات سمیں دگر حیثوں کا معاینہ کیا ڈی آئی جی اوپریشنز محمد فیصل کامران کا کہنا تھا سپیشل انیشیٹیف تھانوں کے ایس اوپیز پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنایا جائے ڈی آئی جی نے تھانے میں آئے سائلینز سے بھی ملاقات کی محمد فیصل کامران نے سائلینز کی درخواستوں پر فوری کاروائی کا حکم دیا اور کہا کہ عوام دوست پولیسی پر عمل پیرا ہو کر شہریوں کی داد رسی کی جائے ایف آئی آر کے اندراشت میں تاخیر کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی تھانوں میں کرپشن کسی صورت پر داشت نہیں ہوگی ای پرکیورمنٹ سسٹم میں ریجسٹریشن کے عمل کی معابنت پنجاب موڈل بزار منیشمنٹ کمپنی کے زیرے سائے سیشن کا احتمام کیا گیا موڈل بزار ہیڈ آفیس جوہر ٹاؤن میں ہونے والے سیشن میں سی ای او موڈل بزار شاہد قادر نے شرکت کی سیشن میں موڈل بزار کی کونٹریکٹر کو ای پرکیورمنٹ سسٹم میں ریجسٹریشن بارے ٹریننگ دی گئی فری ریجسٹریشن کے مراحل کی تکمیل سا متعلق رہنمائی کے ساتھ ساتھ فری ریجسٹریشن بھی کروائے گئی شاہد قادر کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد ملاسمین کو ٹریننگ دینا اور ای پرکیورمنٹ سسٹم سے اگاہی فراہم کرنا تھا آفشار ڈرائونگ سکول جیل روڈ پر تقریب تقسیم اصنات کا انکات کیا گیا ایس پی ملک اکرام نے تربیت حاصل کرنے والی خواتین میں اصنات تقسیم کی آفشار ڈرائونگ سکول کے پہلے ڈرائونگ بیچ بھی پین تیس سے زائد خواتین شرکت کی مجموعی طور پر سو سے زائد خواتین کو کار موٹر سائیکل اور سکوٹی چلانے کی تربیت دی گئی ایس پی ملک اکرام کا کہنا تھا کہ ڈرائونگ کورس میں خواتین کو الیکٹریکل اور میکینیکل ورک بارے بھی بتایا گیا ہے سٹیٹ آف تی آرٹ سکول میں ویمن ٹو ویمن سرویس فراہم کی جا رہی ہے خواتین کے لئے رائٹ فور چینج پروگرم بھی جاری ہے جبکہ یونیورسٹیز کالیجز میں سکوٹی ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے ایجیٹر نوڈ پر صوفی صوب کی جانب سے سونے کی تلاش کے عنوان سے ایکٹیویٹی اہلے علاقہ میں صوفی صوب تقسیم کیے گئے صوفی صوب کی جانب سے صونے کی تلاش کے عنوان سے ایکٹیویٹی کا انکات کیا گیا ایجیٹر نوڈ پر منکتہ ایکٹیویٹی میں اہلے علاقہ میں صوفی صوب تقسیم کیے گئے صوفی صوب استعمال کرنے والی خاتون کو سونے کا سکہ بھی دیا گیا سیلز ایکڈا ایکٹیو صوفی اظہر جمیل کا کہنا تھا کہ صوفی طویل عرصے سے سارفین کے لئے اپنی پروڈکٹس کی وجہ سے مقبول ہے صوفی صوب استعمال کرنے والوں کو کوپن کے ذریعے سونا بھی دیا جا رہا ہے اس موقع پر خاتون کو سونے کا سکہ بھی دیا گیا کسپمر جو تھوڑے سے موو ہو رہے ہیں ڈیٹرڈنٹ کی طرف ہم ان کو ویرنس دوبارہ دے رہے ہیں کہ جو صوف میں ہے ان نیچنل پروڈکٹس ہیں لہٰذا آپ آٹی فیچل کی وجہ ہے نیچنل پروڈکٹس کی طرف آئیں الحمدللہ ہمیں اس کی بہت زیرائی ملی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے لاہور میں سکھے بانٹے ہیں اور آج ہم ایجنٹر نوڈ پر آئے آسکر علی صاحب کے پاس ان کو دیا ہے بہت کچھ ہوئے ہیں ایکسپو سینٹر میں دو روزہ گیمرز گلیکسی ای سپورٹس میلہ سج گیا سپورٹس میلے میں ٹیکن فیفا پب جی سمیت چار گیمز شامل ہیں انتظامیہ کے جانب سے سپورٹس میلے کے شرکا کے لیے داخلہ مفت ہے ایکسپو سینٹر میں دو روزہ گیمرز گلیکسی ای سپورٹ میلے کا آغاز ہو گیا پاکستان میں پہلی مرتبہ گلیکسی ریسر کمپنی کی جانب سے میلے کا انعقاد کیا گیا سپورٹ میلے میں چار گیمز ٹیکن فیفا پب جی ٹیکن گیمز شامل ہیں سپورٹ میلہ دو روز جاری رہے گا عوام کی انٹری مفت رکھی گئی ہے سپورٹ میلے میں ادھاکار اجاز اسلم نے شرکت کی شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلی بار پاکستان میں گیمز کے فروغ کے لیے اس طرح کا ایونٹ منعقد ہوا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے ایک دو گیمیں کھیلی ہیں میں نے اور اس طرح کی ایونٹ ہونے چاہیے عوام کو آنا چاہیے اور اس کی پپلیسٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے بہت اچھا ایونٹ ہے کہ ایسے گیمنگ ہونے چاہیے ایونٹ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی گیمنگ کمیونٹی ابھی اتنی نہیں ہے ورلڈ میں فیمس تو ایسے اگر ایونٹ ہوتے رہیں گے تو بہت اچھا ہے کافی اچھا ایونٹ ہے فری آف کوسٹ ہے ہر بندہ آتا ہے کھیل کے جا سکتا ہے ہم نے بھی کھیل ہے انجوئے کیا ہے ایسے اور ایونٹ ہونے چاہیے عوام نے بھرپور شرکت کی اور اپنے پیاروں کے ساتھ گیمز کے مقابلے میں حصہ لیا میلے کے اختتام پر کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے کیمرمنٹ ساکیب بٹ کے ہمرا فریہ بطول سٹی پورٹی ٹو لاہور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کینگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی کے سابق سربیہ شعبہ میڈیسن پروفیسر ڈاکٹر اشاد کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی ٹیپ سمیت مختلف شعبہ ہائزنگی سے وابستہ شخص تیارت نے شرکت کی پروفیسر ڈاکٹر اشاد حسین کی نماز جنازہ اللہ اکبر مسجد ڈیفنس فیس ون میں آدھا کی گئی نماز جنازہ میں پروفیسر اسید اسلم ڈاکٹر زاہید پربیس پروفیسر منزور پروفیسر محمد علی پروفیسر محمود شوکت پروفیسر بلال مہیدین پروفیسر ساکیب شفی پروفیسر شاہید حمید نے شرکت کی صداقت علی خان پروفیسر محمد امجد پروفیسر اسکر نکی پروفیسر رویو پروفیسر رانا شد پروفیسر سید ویس ڈاکٹر اسد اشرف ڈاکٹر اسحار چودری ڈاکٹر آمیر اجاز شرکوے زاہد قریشی ڈاکٹر رفت امی نیازی ڈاکٹر محمد زاہد ڈاکٹر تارک میہ پروفیسر ڈلاویس ڈاکٹر احمد علمگی ڈاکٹر افتخار ڈاکٹر مظہر چودری سمیت مختلف شعبہ ہائی زندگی سے وابستہ شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی برطانوی تعلیمی وفت کا جناح لائبریری کا دورہ آلہ تعلیمی شعبہ کے لئے کوالیٹی انشورنس قلیدی پہلوں اور چیلنجز کے انوان پر پینل ڈسکشن میں ہی سالیا برطانوی تعلیمی وفت سٹیف سمیت اور پریس برینڈر میاں عمران مسعود ڈاکٹر خالق بحمود عبدالغفو ڈاکٹر حادیہ ڈاکٹر سمیرہ رحمان ناصر شاہ یاسمین پیٹرس سمیدگرس ٹیک ہولڈرس نے شرکت کی پینل ڈسکشن کا مقصد پاک یوکے شراکت داری کو فروغ دینا تھا برطانوی وفت کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلیمی شعبوں میں تعلقات بڑھانا تعلیمی نظام اور مایار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن مرکزی کیمپس ٹاؤنشپ میں کانوکیشن کا نکات کیا گیا وائس ٹانسٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں ڈائریکٹر ڈوی این آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر عبرارہ سعید سمیت اساتیزہ طلبہ اور والدین کی قصیر تعداد موجود تھی بوٹنی، کمیسٹری، زوالوجی، انفرمیشن سائنس، ریازی اور فزکس کے دو سو چھانوے طلبہ طالبات کو اسناد اور شریڈ سے نوازا گیا وائس ٹانسٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید نے طلبہ ان کے والدین اور اساتیزہ کو مبارک بات پیش کی کھیل کے مدان سے آپ کو بتائیں پی سی بی چیلنج کا پری کٹ ٹورنیمنٹ تیسرے مرحلے کے میچ کے پہلے روز ایسٹ زون گرین نے نورت زون ریڈ کے خلاف چار وکٹوں کے نقصان پر تین سو پچپن رنز بنائے مارڈر ٹانڈ کلپ گرون میں ایسٹ زون گرین نے ٹاستید کر پہلے کھیلتے ہوئے پچتر آورس کی انکس میں چار وکٹوں کے نقصان پر تین سو پچپن رنز بنائے اسامہ تاہیر شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو چھبیس انس مصطفیٰ چوراسی طائب سہیل انچاس رنز بنا کر نمائے رہے نورت زون ریڈ کے عبدالقیوم نے دو جبکہ امین اللہ اور حسن علی نے ایک ایک کھلاری کو آؤٹ کیا نورت زون ریڈ نے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بغیر کسی نقصان کے بتیس رنز بنا لیے اب آپ کو بتائیں الہمراہ آرٹ سینٹر میں ہفتہ وار لائیو میوزک سیشن کا نکات گیا جا الہمراہ پرفارمنگ اینڈ آرٹس اکیڈمی کے اساتحظہ اور طلبہ نے گائیکی پیش کر کے سما بان دیا الہمراہ آرٹ سینٹر کے الہمراہ ملوڈی پوڈیوم پر ہونے والی گائیکی کے سیشن میں شاکین نے شرکت کی اور لائیو میوزک سنا آرٹس اکیڈمی کے طلبہ نے بھی غزلیں اور گیت پیش کر کے شاکین کو مسہور کیا لاہور آرٹس کونسل کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تاریق علی بسرہ نے بھی لائیو میوزک سیشن میں شرکت کی اور کہا کہ الہمراہ نوجوان گلوکاروں کے لیے ایک مایاری پلیٹ فارم ہے ملوڈی پوڈیوم بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں ہونے والے لائیو سیشن میں نوجوان آئین اور سینئر گلوکاروں کو بھی سنیں اور خود بھی اپنی فرنی صلاحیتیں دکھائیں اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی